موسیقی ہم نے سب سے پہلے جیوگرفی پڑھی اس کے بعد ہم نے کانسٹیٹوشن پوالٹی پڑھی آج سے ہم شروع کر رہے ہیں تین تپسیا انوائیمنٹ اور ایکالوجی کی تو پیارے ساتھیوں پریہ ورن اور پاریستھتی کی تنتر کا پہلا ستر آج ہے پھر دوسرا اور پھر تیسرا یہ ہے تپسیا ڈے سیون ڈے ایٹ ڈے نائٹ سیشن نمبر نائنٹین ہو گیا دوستوں مزا آ رہا ہے آپ کو پوری سیریز دیکھ رہے ہیں آج ہم تین کور کانسٹ پر بات کریں گے کیونکہ انوائیمنٹ ایکالوجی کے کانسٹ تھوڑے سے جٹل ہوتے ہیں تو ان کو سمجھانے میں سمجھ زیادہ لگتا ہے تو چلیے کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ میں آج کونسے تین کانسٹ انوائیمنٹ اور ایکالوجی کے آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں جلدی بتائیے پریہ ورن اور پاریستھتی کی تنتر کے تین سب سے سب سے سب سے مہتوپون کانسٹ کونسے ہوں گے بتاؤ 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 بھائی ایسے چپ مت بیٹھویا جوش کے ساتھ پڑھو سوپے سوپے ساڑھے شہ وزے ہم پڑھانے آ جاتے ہیں تم پڑھ تو سکتے ہی ہو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں سب سے پہلے آپ کو ریمائنڈر آپچاری کروپ سے انرول کر لیجے گا کیونکہ بہت شاندار بینیفٹ آفر آپ کو ملے ابھی پہلا آفر آج ہی کمپلیٹ ہوا ہمارا بہت سارے بچے نے انرول بھی کیا ہے میل باکس چیک کیجئے گا اس میں آپ کو آئیں گے اپنے دوستوں کو بھی انرول کرائیں we begin three core concepts جو relevant ہے prelims کے لیے جی ایسے پیپر 3 اور 4 کے لیے یہ جو تپسیا سیریز ہم بنا رہے ہیں دیڑھ سو دیڑھ سو دیڑھ سو سیشنز کی دوستوں بھارت کی ہر سیویل سرویسز کی پریکشہ ہر سرکاری پریکشہ کے لیے خزانہ ہے تو کرپیا استعمال کریں خزانے کو خزانے کو ویلیو کرو بھئیہ prelims جی ایسے پیپر 3 اور 4 تو بھئیہ پیپر 4 میں کیسے یوز ہوگا ارے بھئیہ environment اور ecology تو آج کل corporate ethics کا بہت بڑا حصہ ہو گیا ہے میرا پہلا سوال یہ لڑکی کیا کر رہی ہے یہ لڑکی ہے کون پتہ نہیں اس لڑکی کو کہیں دیکھا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہے کہیں who is this girl and what is she doing جلدی بتاؤ مجھے comment thread میں اور سچ میں اگر تمہیں نہیں پتا ہے یہ کون ہے تو تم کسی دوسرے گرہ سے آئے ہوئے جیو ہو پیارے دوستوں آپ نے بتا ہی دیا وہ کون ہے یہ 16-17 سال کی لڑکی پورے دنیا کے بھوشے کے لیے پچھلے دیڑ سال سے لڑائی لڑ رہی ہے تو وہ hero بن چکی ہے Greta Thunberg سنائے کی نہیں کس دیش سے ہیں Greta بتائیے ان کی اس تکتی پر کیا لکھا ہوا ہے کونسی یوروپی بھاشا میں لکھا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ہم ہڑتال کر رہے ہیں جلوائیو کے لیے this is a climate strike اور یہ لڑکی اکیلی تھی سکول کے باہر آکے پوسٹر پکڑ کے کھڑی ہوگی کہ پریہ ورن برباد ہو رہا ہے اور ہم پڑھا ہی کر رہے ہیں ہمیں تو ہڑتال کرنی چاہیے کیونکہ بڑے لوگ کچھ کرنی رہے ہیں کتنی اچھی بات ہے comment thread میں لکھ دیجئے Greta Thunberg زنداباد کئی لوگ Greta کو گالیاں دیتے ہیں بڑے عجیب لوگ وہ لڑری دنیا کے لیے تم اس سے احبت ہو گالی تو مت دو تو Greta Thunberg زنداباد بھائیہ لگنا کمپل سر یہ لگتو what is this data جلدی مجھے بتاؤ بیٹا یہ کیا دکھا رہا ہوں اتنا گندہ چارٹ کئی لوگوں کو چارٹ ٹیبل ڈیٹا چھائی نہیں لگتا لیکن یار 21 وی صدی تو جو ہے نا data interpretation کی صدی ہے اس سے بچ کے بھاگ نہیں سکتے کون بتائے گا بیٹا مجھے یہ جو چارٹ میں نے ابھی دکھایا ہے یہ چارٹ کیا ہے یہ کیا انگت کر رہا ہے بتائیے 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 پیارے دوستوں آج کا پہلا concept شروع کرنے کا سمجھ آ گیا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے تپسیا ہمیشہ zero سے شروع ہوتی ہے ہم zero سے شروع کر رہے ہیں session کو like کر لو share کر لو comment کر لو اور یاد رکھنا آپ کے جو سے تپسیا چلے گا پہلی افدھارنا ہے greenhouse gases greenhouse gases ghg کہتے ہیں بیٹا اس کو تپسیا کی notebook میں ہر چیز note کرنا شام کو 7 بجے pt app سے pdf download کرنا confirm کرو کتنے بچوں ابھی تک کے سارے pdf download کر لیے جو آپ بعد میں بھی جوڑ رہے ہیں app download کر لو اس میں پرانے notification چیک کر لیں اندر جا کے سب مل جائیں گے greenhouse gases absorb heat basic funda سب سے پہلے یہ سمجھو ساری gases greenhouse gases نہیں ہوتی nitrogen نہیں ہے oxygen نہیں ہے لیکن water vapor ہے تو یہ جو بھاپ نکلتی نا کئی لوگ غصہ ہو جاتے ہیں تو بھاپ نکلنے لگتی ہے ایسے لوگ ایک پاپ کر رہے ہیں وہ لوگ global warming کو بڑھاوا اس لئے غصہ مت کیا کرو people who get angry and the steam comes out so they are adding to the global warming یہ تو مذاق تھا greenhouse gases absorb heat ان کا کام ہے heat کو absorb کرنا nitrogen oxygen greenhouse gases نہیں ہیں لیکن water vapor carbon dioxide methane nitrous oxide ozone chlorofluorocarbons hydrofluorocarbons یہ سب کے سب greenhouse gases ہیں کسی کا potential زیادہ کسی کا potential کام کون بتائے گا بیٹا مجھے greenhouse gas کا potential یہ شبد کا کیا مطلب ہے اور یاد رکھنے کی درشتی سے یہ جو ہم نے یہاں پر آپ کے سامنے نیلے رنگ میں دکھائی دے رہا ہے یا نہیں ساتھ سات الگ الگ greenhouse gas کے نام دیئے ہیں ان کو زور سے پڑھ لو اور کومنٹ لائف چیٹ میں لکھ دو تو چیزیں یاد ہوتی ہیں صرف دیکھتے رہنے سے تو نہیں ہوگی نیلے ہوں یاد کیا کروں میرا کام ہے بولنا اب یہ ہیٹ آتی کہاں سے ہے پیارے دوستوں ہماری پرتوی پہ جو سور ی دیو چوبی سو گھنٹے ہاں مطلب ٹھیک ہے رات کے سامنے دوسری طرف جو ہیٹ پھیکتے رہتے ہیں وہ ریڈیئیٹ ہوتی ہے سرفیس سے بھومی سے بھی ساگر سے بھی تو یہ جو ریڈیئٹ ہو کے اوپر آتی اس کو یہ ایبزorbe کر لیتے نہیں تو سب کچھ انترکش میں نکل جاتا تو ایٹ کنفرم کرو گرین ہاؤس گیسیں ایبزorbe کرتی ہیں ہیٹ کو دھیرے دھیرے چھوڑتی ہیں جیسے کسی بھٹی کی کوئی اینٹ ہوتی ہے نا بھٹی بند کرو اس کے بعد بھی دھیرے دھیرے وہی کام ہے گرین ہاؤس گیس کا کچھ گیسے ہزاروں سال تک چھوڑتی رہتی ہماری پرتفی پر جیون ہی نہیں ہوگا اگر گرین ہاؤس گیسے نہیں ہوں گی کیونکہ ساری ہیٹ جو آئے گی ریفلیکٹ ہوگے ریڈیویٹ ہوگے باہر چلی جائے گیس 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 زندہ بات زندہ بات لیکن آپ اور ہم اتنے لالچی ہیں کہ ہمیں صبح سے شام مجھے تو ڈو مچ آف ڈی 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 لے کے چل رہا ہوں نہیں تو cutting concept بھی شروع کر سکتا تھا تو آپ بھائیں اور دیکھ رہے ہیں پراکرت گرین ہاؤس پرہاو کروڑوں سالوں میں پرثوی پہ ہوا پیارے دوستوں ہمارا پورا سولر سسٹم اور پرثوی کتنے کروڑ سال پہلے بنی چار option دیتا ہوں پچاس کروڑ دو سو کروڑ ساڑھے چار سو کروڑ چار ہزار کروڑ سال کیا لگتا آپ کو ہماری پرثوی کتنے کروڑ سال پہلے بنی جلدی چاروں میں سے بتا دیجئے میں نے آپ پہلے پڑھایا جوگرافی میں نارمل گرین ہاؤز ایفیکٹ میں بہت ساری ہیٹ بہار جا رہی بہار جاتا ہوا موٹا سا ایرو دکھ رہا ہے آج آپ نے ہم نے کیا کر دیا رائٹ سائیڈ میں دیکھو لیس ہیٹ اسکیپ انٹو سپیس بچی ہیٹ کھا گئی پریہ ورن لال ہو گیا دکھ رہا جس طرح you have ہائیڈرو سفیر لیتھو سفیر بائیو سفیر کرائیو سفیر سمجھ رہا نہیں الگ الگ ٹرمز ہوتے ہیں وہ لال ہو گیا تو بھئی ایوری ٹیمپریچر بڑھ کھا گیا آج کی دوسری افدھارنہ اب آپ نے ایک بار گرین ہاؤس گیس سمجھ لی تو ہم آتے ہیں دوسری سپیس افدھارنہ پہ آپ کو اگر ہماری اپروچ اچھی لگ رہی ہے تو کومنٹ سر ایسی زیرو سے پڑھاؤ اور ایسے دیڑھ سو سیشن تک پڑھاتے رہو یا رہی پلس 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 کارپن ڈائوکسائیڈ جو لمبے سمجھ تک زندہ رہتی ہے گرین ہاؤس گیس ان میں سے سب سے مہتو پون ہے اسی لیے اس پہ سب سے زیادہ بات ہوتی ہے حالانکہ یہ سب سے پرچور نہیں ہے اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے پیارے دوستوں تو آپ پتا چلے گا کہ ایوریج اماؤنٹ آف وارٹر ویپر کہیں زیادہ ہے کارپن ڈائوکسائیڈ لیول تو یہ دونوں گرین ہاؤس گیسیں ہیں اور وارٹر ویپر سب سے زیادہ کانٹریبیوٹ کرے گی جی اے جی کو لیکن وہ تاپمان نیانتریت نہیں کرتی بلکہ سویم تاپمان سے نیانتریت ہوتی بات سمجھ میں آئی تاپمان بڑھے گا تو وارٹر ویپر بڑھے گی گھٹے گا تو پہ سبھے شام چرچہ ہوتی ہے co2 پرتی مولیکیول میتھین یا نائٹرس آکسائیڈ سے تیسرے وندو پر دیکھتے چلے گا بولیٹ ایڈ میں کم ہیٹ ایبزorbe کرتا ہے لیکن یہ میتھین اور نائٹرس آکسائیڈ سے کہیں زیادہ ماترہ میں ہے زیادہ لمبے سمجھ تک ثرمل انرجی that water vapor does not تو یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے سمجھ میں آگیا تو ویژیانک کیا کہتے ہیں دیکھئے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں ایک ہیں ڈانال ٹرم i don't believe there is climate change it's a chinese hoax no sir i don't believe there is any climate change وہ تو مانتی نہیں کہ climate change global warming ہو رہی ہے ان کو climate denier کہتے ہیں climate change denier کہتے ہیں آپ اور ہم تو climate change accept کرتے ہیں آپ کرتے ہو کہ نہیں چلیے ایک poll لے لیتے ہیں how many of you agree that climate change is happening global warming is happening confirm yes or no how many of you say it is not happening آپ بلکل بول سکتے کیونکہ 1% لوگ آج بھی منہ کرتے ہیں وہ کہتے کہ نہیں یہ سب جھوٹ ہے دوستوں ویجیانک کہتے ہیں کہ آج دنیا میں جتنا بھی increase ہوا ہے ویو منڈل میں co2 کا وہ دو تہائی energy imbalance کے لیے ذمہ دار ہے 1750 سے عدیوگی کرانتی شروع ہوئی بریٹین سے ساری دنیا میں فیل گئی ہم نے 45% تک atmospheric CO2 280 PPM سے بڑھا کے 415 PPM کر دیا ہے PPM کا فل فارم بتا تو کومنٹ 3 میں جلدی سے industrial revolution کی basic افدھار کیا تھی جلدی بتاؤ کیا ہوتا industrial revolution بتائیے اور وہی کلپ ریٹ ہے نہیں تو دنیا تو چل رہی تھی بس چمنیا نہیں تھی سمجھ میں آگیا تو 415 PPM ایک بہت خطرناک ستر ہے دوستو اور یہ آپ یاد رکھئے کہ یہ سلائٹ بڑی important ہے پیارا پیارا ہرہ رنگ بھی ہے یہ دوسرے اپرادی دیکھیں اپرادی اپرادی کچھ نہیں یہ بیچاروں نے زندگی سفل بنائی ہے پرتوی ہمارے کلائیمیٹ میں لانگ ٹرم میجر ٹیمپریچر is رائزنگ بس ختم that is گلوبل وارمیگ انسان اتنا جیادہ کنزمشن کر رہا ہے کہ اتنا زیادہ جی اجی آ رہا ہے کہ ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کلائیمیٹ چینج جب لوگ بولتے ہیں تو گلوبل وارمیگ اور کلائیمیٹ سمجھ میں آ گیا دیکھئے پرثوی کوئی ایک سٹیٹک سٹرکچر تو ہے گول 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 گھومتی ہے پری کرمن بھی کرتی ہے اس کی ٹیکٹونک پلیٹے بھی چل رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے پچھلے ساڑھے چار سو کروڑ سال میں جب سے پرثوی بنی ہے سمجھ میں آیا اس میلینیا شب دکھ رہا ہے یہ پلورل ہے اس کا سنگولر کیا ہوتا میلینیا کا بتاؤ بیٹا آج کی گلوبل وارمی مین میڈ ہے اسی لئے اس کو انتھرو پو سین یس یک کو کہتے ہیں انتھرو پو جن مانو نرمیت سی لیول رائز گلوبل وارمی کا سب سے پر تی مانو تا خطرے میں ہیں یہ بڑا خوبصورت چارٹ ہے کہ پورا کارن سے پر تک کی کہانی پی دیو ڈاؤن لوڈ کر کے باری کی سے پڑھ لینا آپ کا عام ہو جائے گا اگر آپ کو ہماری سیوہ اچھی لگ رہی ہیں کانٹریبیوشن کی لئے لنک پہ جائیں مرضی ہمیں ایک بجے ملیں گ گورنمنٹ سکیم کے لئے نمستے جائے ہند